اسلام علیکم ویلکم تو آئی یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بالکل بھی دیر مت کیجئے اور اتنی اچھی اچھی ریسپیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو فوراً سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا پٹن دبانا بالکل مت بھولیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے گھر پہ اتنا جوسی سپائسی چارمنٹ بنانا ریسٹرینٹ سٹائل کا تو اس ریسپی کو پورا دیکھیں ایک بھی پوائنٹ کو مس مت کیجئے یہ ریسپی بلکل پورفیک ہے 250 گرام آف سپگیٹی کے لیے تو میں آپ کو بتا دی چلو ریسپی چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے 2 ڈیبل سپون آف آئل شامل کر دیا ہے اب آئل کو ہم تھوڑا سا ہیٹ اپ کرنے کے لیے ویٹ کریں گے جیسے ہی یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا ہم نے پہلے سے ہی کچھ لسن کی گلوفز کو چاپ کر کے رکھاوا ہے بلکل فائنلی چاپ کرنا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر ہے اگر آپ کو گارلک کا ٹیچ زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی دال سکتے ہیں پر 250 گرام آف سپگیٹی کے لیے بلکل پورفیک میچرمنٹ ہے آپ کو بلکل اسی طرح سے ریسپی کو فالو کرنا ہے یا 250 گرام آف ہم نے چکن دالا ہے چکن بونلس ہے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں ہم نے کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو سٹرپ میں بھی کٹ سکتے ہیں پر میں نے کیوبز میں کٹ کے یہاں پر ایڈ کیا ہے آپ کو اسی طرح کرنا ہے اور پھر اس کو اچھے سے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے جب تک چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے یہ اچھے سے پک جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اچھے سے اس چکن کو پکا رہی ہوں اب اس کے آگے جو سٹیپ ہیں آپ کو وہ سٹیپ بی سٹیپ فالو کرنے ہیں اس میں سے کوئی بھی سٹیپ کو آپ نے مس نہیں کرنا اب میں نے ہری پیاس کی جو اوپر کا پارٹ ہوتا ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے فائنلی سے سلائس کر لیا تھا اب اس کے اندر میں وہ ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی تقریباً آپ کو تھوڑی سی دو سے تین ہری پیاس کے جو اوپر کا پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کٹ کر کے فائنلی وہ رکھ دینا ہے یہاں پر میں نے ایک شملہ مرش لی تھی جس کو میں نے جولین کٹ میں کٹ کر لیا تھا بلکل سے تھن تھن سے میں نے اس کے سلائسز بنا لیا تھے اس کے اندر میں سلائس کیے وے گاجر ایڈ کروں گی بلکل فائن آپ کو کٹنگ کرنی ہے گاجر شملہ مرش کوئی بھی چیز اتنی موٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کھانے میں بہت عجیب سی لگے اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر یہ بلکل پارفیکٹ ہے اس ریسیپی کے لیے پر اگر آپ کو سپائس کم رکھنا ہے تو آپ اس کو اور کم کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ میں نے ون ٹی بل سپون ون ٹی سپون میں نے کرش ریڈ چلی ایڈ کی ہے اب یہاں پر میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کروں گے اور جلدی جلدی سے اس کے چاہب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ٹو ٹی بل سپون سوئے ساوس میں نے سوئے ساوس ایڈ کر کے اس کو بلکل سے سٹر فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اچھے سے میں چمچ چلا رہی ہوں سبجی کو آپ کو اورکک نہیں کرنا ہے بس نورمل سا کرنا ہے یہاں پر میں نے تھری ٹو فور ٹی بل سپون جو ہے وہ کیچپ لی ہے یہاں پر آپ چلی گارلک سوچ بھی لے سکتے ہیں اور سمپل والی کیچپ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں پر کرش چلی جو ہے وہ پہلے سے ایڈ کر لی سب سے اچھی طریقے سے ہم اس کو سٹر فرائی کریں گے جو سبسیاں ہوں گی ان کا بھی پانی آ جائے گا اور جو کیچپ وغیرہ دالا ہے وہ بھی بلکل سوسی سا ہو جائے گا اس پوائنٹ پر اگر آپ نے سپیگٹی کا جو بوائلنگ والا پانی ہوتا ہے اگر تھوڑا سا وہ نکال کے رکھ لیا ہو تو اس سے بہت جو ہے فرق پڑتا ہے سپیگٹی بہت جوسی بنتی ہے تو اب اس پوائنٹ پر اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے بس اب اس کے اندر سپیگٹی ہمیں شامل کرنی ہے اچھے سے سٹر فرائی کرنے کے بعد آپ سپیگٹی شامل کریں گے سپیگٹی میں نے آپ کو بتایا کہ 250 گریمز میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے جو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں سپیگٹی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ساری سپیگٹی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے جو ہے اس کا مکسنگ پروسس کریں گے ہمیں مکس اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ ساری جو سوس ہے وہ سپیگٹی کی اندر بیٹ جائے اور چامل بہت جوسی سپائسی اور اس کے سارے فلیورز جو ہیں اس کے اندر آ جائیں یہ آپ سپیگٹی دیکھ سکتے ہیں کتنی کھلی کھلی سی ہے ایک دوسرے کے ساتھ چپکی نہیں ہے اس کے ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ سپیگٹی بوائل کریں تو اس کو تھنڈے پانی کے اندر ہی رکھیں اسے بلکل بھی بغیر پانی کے نہیں رکھیں ورنہ یہ جم جاتی ہے اور ایک ساتھ بہت چپکنے لگتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی یہ مکسنگ ہو چکی ہے اب میں اس کے اوپر میں نے پہلے سے یہ چاپ کیوی سپرنگ انینز رکھی ہوئی تھی وہ میں اس کے اوپر دال دوں گی یہ آپ کو لاسٹ میں ہی دالنے ہے ورنہ اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے اور اس کا فلیور اتنا اچھا نہیں آتا تو اب میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اور اچھے سے واپس سے میں اس کی مکسنگ کروں گی آپ اس پکچر اور ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا جوسی ہے بلکل بھی ڈرائن نہیں ہے اور اس کے سپائس اس کے کلر بلکل ریسٹرنٹ والے ہیں جب آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی یہ بہت ایزی ریسپی ہے اس میں نہ زیادہ محنت ہے اور بہت ہی یہ ٹیسٹی بنتی ہے میں آپ کو یہ قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا جوسی بنا ہے اور سبزیوں کے کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوئے ہیں اور یہ اسی انداز میں پیش کرنا ہے آپ کو سبزیوں کو بلکل اوہرکوک نہیں کرنا اگر آپ کو ریسپی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے